اسلام علیکم میں آپ کو عوض محمد فاروق میرے ساتھ ہیں عابد بھائی ساتھ ہیں میرے عارف بھائی آپ پہ سامنے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں ہمیں کومنٹ میں سوال بھی آپ کے ہوتے ہیں ہم اس لئے آج کٹھے ہوئے ہیں آپ کے سوالوں پر جواب دیں گے انشاءاللہ ہم نے اپلوڈ کی تھی چار پانچ دن پہلے آپ نے اچھا تام کیا ہمارے ساتھ عابد بھائی ایک بھائی کا میں نے کومنٹ پڑھا تھا آپ نے اچھا کیا ہے کہ کامرہ مین کو چینج کر دیا تو بھائیو ہم نے چینج نہیں کیا کامرہ مین کو اس دراصل اس کا اپنا خود کو پسنا نکھا ہوں ہم نے بیور کو بتانا چاہے گی کہ ہمارا جو پہلے کامرہ مین تھا اس کے کچھ پرسنل ایشو کی وجہ سے وہ ہمیں کچھ دن کے لیے یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ کچھ ماں کے لیے ہمیں چھوڑ گئے ہیں تو انشاءاللہ نیسٹ کچھ عرصے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ایڈ ہو جائے ہیں تو انشاءاللہ بران بھائی جلد بیک اپ ٹیم میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو وہ مجھے ملے تھے ملتے رہتے ہیں کافی بار آج بھی ملے تھے اس کو کہنا تھا کہ کہ یار میں تھوڑا پرسنل ایشو ہے گھر میں تو میں اس لئے آپ کو چھوڑا ہے میں نے تو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے کچھ دنوں باہت یہ کہیں گے کچھ عرصے بعد کہہ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر افتے ہمارا ایک نئی سے نئی لوکیشن آپ کو دیں گے اور اور سے اور ویڈیو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو بس آپ کے یہ ہمارے ساتھ آؤں کیا کریں کہ ہمارے چینل کو جو نئے سا ویور ہیں وہ سبب رائب کرتے ہیں ہمارے چینل کو تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیے کریں اور شیئر ضرور کیے کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں ہمارے ویڈیو کو حابد بھائی وہ جگہ جو تھی نا مالک مکان یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ تین لوگوں کی موت پہلے آرڈی ہو جاتی کس کی وجہ سے وہ ساتھ کھیت وغیرہ ان کے تھے نا پانی لگانے کے لئے جاتے تھے جو بھی تو ان کو کچھ چیز ایسی وغیرہ نظر آتی تھی نا وہ جانور ہوتا تھا نا وہ انسان ہوتا تھا تو وہ نزدیک آتے تھے تو وہ نقصان اٹھاتے تھے تین موتیں مہا پہ ہوئی ہیں ان کی لاش تک نہیں ملی وہ ان کے مالک مکان کا کہہ رہا تھا تو ہمارے کیمرہ مین ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں بران کے بعد یہ ہی ہیں ہمارے ساتھ تو انہوں نے بہت کچھ دکھایا ویور کو تو آرے بھائی وہ جو چلو پہلے انگل پہ جو آپ کے پیچھے تھے آپ آگے تھے پہلی نظر آپ کی پڑھی مجھے تو صحیح خدا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بھی کیمرہ تھا نظر نہیں آسکتا اس کا کوئی چہرہ آپ کو نظر آئے کیونکہ اڈیٹن کے دوران میں نے دیکھا اس نے کہا نا چہرہ نظر مجھے صرف باغ نظر آئے ہیں 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 باغ نظر آئے ہیں ایک سائے نماس کی پیل کوئی نا اکشیتی دنگ بھڑی سی تو وہ ہی بیور کو بتانا چاہے گے کہ جو پہلے دفعہ وہ ریکارڈ ہوئی ہے اس کا تقریبا اتنا ہی کار تھا دیوار اتنی تھی کیونکہ ہم آگے اتر آتی تھی وہ دیوار دیوار اتنی تھی دیوار کے اوپر اتنی تھی اس کا کارٹ ٹوٹر اتنا تھا تو دوسری بار جو ٹرائی ایکل پہ ہم نے دکھایا دوسری طب وہ کمرہ تھا اس کمرے کے برابر تھی اتنا اس کا بڑا کار تھا تو یہ نمکن چیز ہے کہ یا تین دفعہ وہ چھوٹے کارٹ کی ایک دفعہ بڑے کارٹ کی تو وہ بھی اس نے دیکھی تھی اور آپ نے دیکھی تھی میں نے کہا میں تو دوسرے سیٹ پہ تھا جو آپ بھاگے ہو تو میں نے آپ کو دیکھا ہے اچھا فروب بھائی جب دن کے وقت میں وہاں سے گیا تھا مالک مکام سے میں نے بھاگی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ان کے بعد جو ہے نا میں نے ویسے میرے ذہن میں آگے میں نے کہا چلو وہ یہاں پہ جو آس پہنے والے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں تو میں نے ان سے بھی پوچھ رہا ہوں انہوں نے بھی سیم سٹوری یہی بتائی کہ سارو یہاں پہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے تو مجھے تو اتن زیادہ جو ہے اس پہ ڈاؤپ رکھونے لگیا تھا نا تو وہ تو جیسے ہی ہم نے رات کو ویزٹ تھیا ویڈیو ہم نے بتائی تو وہ میں خود حرام ہو گیا یا اتنی ایکٹیوٹی بھی یہ وہاں پہ ہو سکتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جگہ کمرہ جو بہت کیا ہے یہ کمرہ برکو ٹھیک ٹھاک تھا مگر اس کو تالہ لگا ہوا تھا اور تالہ کے اوپر انہوں نے ایسی چیز باندھی ہوئی تھی تصمیح نہیں تھی وہ اس لئے بات ہوا تھا کہ کوئی سے کھول کے اندر نہ جائے روک بھائی اس کمرے کو انہوں نے پراکس طریقے سے لاک کی ہوا تھا اس کے اوپر دم کر کے انہوں نے اس چیز کو بلکل بند کی ہوا تھا کہ وہاں سے کوئی بندہ جائے نہ اسے نہ کھول پائے اور وہ چیز جو بھی انہوں نے اندر بند کی ہوئی ہے وہ باہر نہ نکال سکتی میں نے چار کبھا نوٹ کیا ہے کہ جیسے میں درواز کے پاس کو ٹھونڈی جو لگی ہوئی تھی وہ اس کو جیسے میں ٹچ کرنے لگتا تھا وہاں سے کوئی اکتی ہوئی تھی یا پیچھے کوئی ایسی مومنٹ ہونے لگتی تھی کہ وہ بردار سے باہر ہو جاتی تھی وہ مگر یہ جو اپلوڈ ہاں نے کیا آپ نے دیکھے ہوگی کہ یہ اور اور جگہ تھی اور جگہ تھی انشاءاللہ پارٹ ویسٹا بنائیں گے انقریب پارٹ ویسٹا بھی آئے انشاءاللہ تحقیق کریں گے وہاں پہ کیا ایسی چیز تھی مگر آپ اپنے ویور کو بتانا چاہیں گے کہ انتظار کو ضرور ہوگا دوسری ویڈیو کا انشاءاللہ تین دن بعد اپلوڈ ہم کر دیں گے تو وہ آپ ویڈیو جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنات آخر ہوتے کیسے ہیں کیونکہ ہم نے جو ریکارڈ کیا اگلی ویڈیو میں تو بلکل وہ کیمرے کے سامنے آ چکے تھے ہمارے اس طرح ہوں کیونکہ میں ایک کیمرہ میرے پاس ہوں ہمارے میں انٹر ہوا جیسے انٹر ہوں پہلے میں نے ادھر گھنیا جب ادھر گھنیا وہ میری طرح بھاگی ہے وہ جیسے وہ بھاگی ہے میری طرح جیسے وہ مجھے نرسان پہ جائے کہہ سکتے ہیں تو اس کا میں نے چہرہ بھی دیکھا تا بیو اس کی اڈیٹنگ جاری ہے انشاءاللہ جلد اپلوڈ کریں گے تا بھی اپلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ ایک اور بات کرنا میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فالور ہیں میں ہم ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ اتنی خوفناک جگہ سے ہم اگر صحیح سلامت بچ کے آتے ہیں تو دعاوں کی وجہ سے بلکل کیونکہ وہ جتنے ہمارے ویور ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ دل سے دعایں دیتے ہیں اور ہم انشاءاللہ وہاں سے کامیاب ہو کے آتے ہیں تو پلیز آپ سے یہی ریفیسٹ کریں گے کہ آئندہ بھی ہمیں اسی طرح پہ آر دیں اور ہمارے ساتھ تعاون کیا کریں تو عابد بھائی ایک بات ہم گھول رہے ہیں چلو ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں سب دیکھتی ہیں ہمارا پورا ہمیں اچھا ریسپونس ہمیں ملتا ہے پاکستان سے مگر میں خصوصا 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 تینکس کی کہنا چاہتا ہوں اپنے پنجابی اینڈیا بھائیوں جی جی بلکل ان کا بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے ہمیں بہت اچھے کومنٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارا جو برام ہے پاکستان میں تو دیکھتے ہیں انڈیا میں زیادہ پنجابیس کو ڈائپ کرتے ہیں تو ان کا سپیشلی ہم ٹھیکس کہیں دے ان کو کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کو خوشیں عطا کرے اللہ پاک تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہم اور سے اور ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے گئے ہر ہفتے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملے گی ہمارے بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ ایک ریڈ بٹن کو دبا دیں سبکرائب بارے بٹن کو دبا دیں ساتھ پیل لیکن کو دبا دیں ہمارے دو ہر افتے ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ کو پہنچیں تو آپ دے سکیں ہمارا پروگرام تو آرے بھائی آپ کے دو شو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ دو روکیشن کی ہیں ایک روکیشن آگئی ہے تو کوئی ایسا تو مسئلت نہیں بنا آپ کے ساتھ پیچھے آپ کو دو بار دو بار کوف ہوتا ہے پیچھے بلکہ نہیں دے رکتا ہے آگے ریٹ ہوتی ہے پیچھے ویڈیو ہم نے ریکارڈ کی ہے اس میں بچوں کی آواز پیچھے سے زیادہ پیچھے سے زیادہ کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی پیچھے کو کھڑا ہے کیونکہ پہلی بچی کی آواز بہت ہے بھی وہ آواز تھی میں نے سمجھا کہ اس کی پیچھے کو اس لئے میں نے کھکایا کہ آپ کو پیچھے دیکھو جیسے اس میں بھوک کی ہے کیمرا وہاں میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی تھی یہ ہمارا جو روڈ ہم نے کہی تو بارٹ ہی ہمارا تھا اس جگہ پہ کلیئر تو نہیں کرسکے انشاءاللہ تو کوشش کریں گے کہ اس جگہ کلیئر کرنے کی بہت ہمارے بہت ہی یہ جو ابھی ہماری لاس ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں کمینٹ آئے ہیں کہ یہ آپ ویزٹ کرے ہیں اور وہاں پہ جانا پار ٹوم ہے ہم اپنے دوستوں کو بتانا چاہیں گے انشاءاللہ قریب ہم اس جگہ کا ویزٹ کریں گے ابھی ہمارے پاس تین چار ایسی لوکیشن ہیں جو انشاءاللہ ہم نے وہ بنانی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر وہ پارٹ ٹوم بنائیں آپ کی سکرنگ کے نیچے ہمارے نمبر آ رہا ہوگا اگر کوئی آس پاس کوئی ایسی لوکیشن ہے کس جگہ پہ ایسی لوکیشن ہے اگر آپ کو محسوس ہو تو یہاں پہ ہے وہ مخلوق تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم اس جگہ پہ آئیں گے انشاءاللہ تو ہمارے پہ اپنے عبیور کا سپیشلی ٹھینک کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہ چینل میں نے کھولا ہے وہ وہاں پہ ایک انڈین لڑکی تھی اس نے کومنٹ کی ہوا تھا کہ مجھے بہت شوق ہے پاکستانی ایسے شو دیکھنے کا تو کیا میں آپ کے شو میں انٹر ہو سکتی ہوں اس نے یہ کومنٹ کی ہوا تھا اس جو اپلوڑ کیا تو میں نے تو جواب اس پہ نہیں دیا اچھا افرو بھائی اس کومنٹ میں میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہمیں کسی قسم کو کوئی اعتراض نہیں ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایسی چوبیٹنے ہوتی ہیں یہاں پہ انسان کی جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کے اوپر اڈیک کر سکتی ہے آپ کے سامنے اپنی اصلی حالت میں آ سکتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا آپ کو کوئی او نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری ویڈیو میں نہ آئیں بے شک جو بھی ہے جہاں سے بھی ہیں ہماری ویڈیو میں آ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پوری ریسپونسپلیٹی پہ ہمارے ساتھ آئے خصوصاً کہتا باہت 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 کے ہیں جہاں پہ علاقے والے ہیں ان سے بھی ہم یہ ہی کہیں گے کہ بے شک جو بندہ کہتا ہے آپ کے ساتھ آنا ہے ویڈیو پہ موت ویلکم ہم اسے ویڈیو پہ لے کے آئیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ایک ذمہ داری پہ آئے گا اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی جو اینا اس کو کچھ بھی ہو گیا تو اس کے لئے ہم ذمہ داریں موت تو بھر حق ہے موت بھر حق ہے کسی جگہ بھی آ جائے کوئی بات نہیں مگر موت کی ہے زندگی اور موت کی یہ گارنٹی ہم نہیں دے سکتے مگر یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا جو بھی ہماری ٹیم میں آئے گا نقصان نہیں ہونے جائے گی فروب بھائی جو ہماری ٹیم ہے ہم تقریباً کافی اپیسوڈ بنا چکے ہیں اور ہمارا یہ جو ہے ایک پیشت بن چکا ہے اور ہمارا جو ہے ایک جزام چل چکا ہے تو ہماری جو ہے یہ ہمارا ایک شوق ہم نے شوق کی وجہ سے یہ کام شروع کیا تھا تو اس لئے ہمیں تو اب یہ جو عادت سے پڑ گئی ہے تو اس لئے آیا کوئی بھی ہمارا تو ہوتا ہے تو ہم نے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری کوئی جو ہےنا ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ نے اپنے اچھے تو عابد بھائی ایک اور پومنٹ آیا پڑا تھا وہ بھی انڈین کا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ شور بہت زیادہ کرتے ہو لیکن اس کا یہ کہنے تھا کہ آپ شور بہت زیادہ کرتے ہو لیکن تو بھائی یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھ کے یہ جو شور ایک چیز ہمارے سامنے آگئی ہے وہ ہمارے جو ہےنا تاکت سے بہت زیادہ ہے ہم سے تو وہ خود بخود نکل جاتی ہے خود بخود نکل جاتی ہے یہ ہم اپنے شوق سے نہیں کرتے کہ شور مچاتے ہیں ہائے کیا ہوگیا یہ خود بخود نکل جاتی ہے اندر سے جواز کیونکہ ایک چیز سامنے آ چکی ہے یہ یہ نا فروب بھائی یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈار نہیں لگتا ہمیں بھی ڈار لگتا ہے لیکن جو چیز ہم بندہ دیکھتا ہے تو شور خود بخود نکلتا ہے اب یہ ابھی پر آپ سوچیں کہ اپنے ہمارے اپیسوڈ دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہمیں شکل نظر آئے جنات میں یہ کھیل ہمارے ساتھ کھیل ہے بلکل ایک بار نہیں دو دخول باہر ساتھ اپیسوڈ اپنے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کیمرو مین برحان کی شکل میں وہ کھڑا تھا تو برحان کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ بس بہوش ہی ہونے والا چھلا گیا وہ تو ستفے میں چھلا گیا تو دوسری بار وہ اب وہ میری شکل میں آئے تھا میں اکیل اندر کیا ہوں کمرے میں بلکلتا ہوں ریکارڈ میرا کیمرو تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ می تو wijٹیٹنگ میں دیکھا کہ یہ ماجرہ ہوگا ہے تو آپ نے مجھے اندر آکے بتایا کہ یہ ہی ہوگا ہے اب آپ سے پوچھ رہتے تو آپ ماہ نہیں نہیں رہتے آپ تو یہ کہہ رہتے کہ میں تو یہ پر کھڑوں یار ہم یہ کہہ رہتے ، کہ آپ کو دکھایا گیا آپ یہ کہہ رہتے کہ آپ بہر ہو وہ ادھر جا رہے تھے میں ادھر جا رہا ہوں تقریبا پندرہ بیس منٹ ہو گئے آپ کے سامنے اندر رکھا ہوں اور سایا ہی نہیں بکیدہ آواز آئیہ میں وہاں بلائیا گیا مگر وہ اس طرح جو میری شکل کا کچھ جنات نے کھیل ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا اس کا اینگل ایسے تھا وہ ایسے جا رہا تھا سیدھا ثابت بھائی وہ ایسے جا رہا تھا اور اس کی جو گردن تھی وہ ایسے گھنے پیچھے کی طرف اوڑی ہوئی تھی میں پہلے ایڈیٹنگ میں دیکھا ہے ہم نے ڈاؤٹ ہوا ہے جب وہ چیز آگے جا رہی تھی اور اس کی گردن پیچھے کی طرف تھی تو ہم اسی لئے کمرے کی طرف آگیا ہے کہ ہمارا جو بندہ گیا وہ کمرے میں گیا ہے تو ہم اس سائیڈ پہ جائیں اس لئے ہم اس سائیڈ پہ نہیں گئے تو انشاءاللہ جو سکتا ہے ہم اس کی طرف جاتے تو وہ ہمیں نقصان پٹھا دیتا ہے آپ کو نقصان ہو جاتا کیونکہ میں تو اندر تھا تو مجھے تو آپ کو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک عورت کی آواز آئی تھی تو عجیب سی آواز تھی نہ وہ رونے کی تھی نہ واسنے کی تھی وہ ہی مجھے آواز آئی اندر سے اس کمرے سے جو پان پڑھا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ نہیں کھولنا کیونکہ اندر اس کے اندر بہت بہت بچھوں کا ڈا رہا ہے تو وہ تو ہم نے نہیں کھولا تھا اس ہی کمرے سے آواز آئی ہے اس عورت کی آواز آئی تھی عجیب سی آواز تھی وہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے ایک اور بات ہے یہ لاس ویڈیو جب ہم بنا کے واپس آ رہے تھے شاید آپ نے نوٹنا کیا ہو تو پاکتے وقت بھی جو آپ گاڑی میں بھی میرے ساتھ دو تین دفعہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے میرے کس نے پیچھ سے آپ کو میں نے بتایا ہی اس کے بعد میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ٹام بھی کچھی ہے تو میں نے عرف بائی سے زکر کیا تھا ہو جاتا ہے لیکن اس حق تک وہ اپناک ہوتا تھی ماشاءاللہ ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بھی ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہاں پہ جاتے ہیں نہیں دیکھتے ادھر کیا ہے آپ کی خاضر جاتے ہیں آپ کو اچھی ویڈیو دیں ہر ہفتے انشاءاللہ تو انشاءاللہ دیتے رہیں گے تو ہماری یہ ہی ہے التجاہ ہے سمجھ لیں روکویس سمجھ لیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیا کریں شیئر کریں شیئر نہیں کریں گے تو آپ کے دو اور بھائی بیٹھ ہیں وہ یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکیں گے جتنی شیئر کریں گے انشاءاللہ آکے یہ ویڈیو جائے کہ ہمارے بھائی بھی دیکھیں گے تو یہ ہی ہمارا کہنے اس لئے ہم اکٹھی ہوئے یہاں پہ تو دو تین دن بعد انشاءاللہ اپلوڑ کریں گے اگری ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گے یہ ہی ہماری سب سے زیادہ ویڈیو میں بھی کہتا ہوں سٹارٹنگ میں کہ ہمارے نمبر دی ہوئے پلیز ہم سا رابطہ کریں جو بھی لوکیشن ہا سب سے ہمارے ویور کے ٹیار کی وجہ سے ہمارے دل کرتا ہے ہمارا جذبہ پڑھتا ہے کہ ہم اور ویڈیو بنائیں اور زیادہ میند کریں اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی زیادہ میند کریں گے اور ہونٹڈ سے اورنٹڈ لوکیشن آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ خصوصاً قیدرباد کی عوام کا بھی شکریہ دار کریں گے یہ تو بہت زیادہ شکرہ گزار ہے آپ نے اپنے علاقے کی عوام کا انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پیار دی تو آرے بھائی کچھ کہنا چاہے گے اپنے ویور کو نہیں یہی کہنا چاہے گا کہ انشاءاللہ نیسٹ جو ویڈیو ہائیں گی وہ اچھی سے اچھی ہائیں گی دعا کرتے ہیں کہ آپ خرید سے اور ہماری دعا کرتے رہیں دعا ضرور کیا کریں آپ کی دعاوں سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نہیں تو کیا سے کیا ہو جاتا جدر جدر آپ وہ کیا ہیں بہت ہی خوفناک روکیش میں تھی انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہم ریکارڈنگ پر جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک علاقہ ہے قید آباد کے ساتھ ہی پہاڑی علاقہ ہے اس جگہ پر مندر ٹیپ بھی بنا ہوا ہے پرانا قدیم تقریباً چار ہدا سال پرانا کہہ رہے ہیں اس کو وہاں پر جائیں گے انشاءاللہ ہمارے لئے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ ہوا ہے تو وہ اجادت چاہیں گے اپنے ویور سے ہمارے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ